شیخ صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ حکومت کہہ رہی ہے تحریک انزا بڑی خوشیاں منا رہی ہے تو خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہیں بانی پٹی اے تو ختم شود ہے ڈونر ٹرمپ آگئے ہیں نہیں اب آپ کا ایک سوال ہے یا دو مجھے سوال ایک طرف آپ نے کہا ختم شود ہے دوسری طرف آپ نے حکومت کہہ رہی ہے دونوں سوال حکومت حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ آنے پر خوشیاں نہ منائے کہ بانی پٹی اے واپس نہیں آئیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی دوسرے ملک میں الیکشن ہوا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستانی اوورسیز پاکستانیز کی جنہوں نے ایک پارٹی کو سپورٹ کیا اور ان کا کینیڈیٹ جد گیا وہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہے وہ ننانوے فیصد میرے خیال میں یا سو فیصد تم میں نہیں کہوں گا ننانوے فیصد کہہ لیں وہ عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے اس صورت میں اگر وہ کوئی خوشی مناتے ہیں جو کہ ہمارا حصہ ہے تو وہاں پہ کسی کو مبارک بات دے دینا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی آپ کوئی سیاسی نتیجہ آخذ کر سکیں ریا گی بات ختم شد کی میرے خیال میں یہ بڑے غرور والی بات ہے اور ایسے مغرور لوگ جو ہیں وہ اس جہان میں اور اگلے جہان میں تو ہوتے ہی ہیں یہاں بھی ذلت والا معاملہ ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی کسی کو ختم شد کرنی شکتا ہے اور سیاست میں تو ختم شد ہوتا نہیں ہے آپ دیکھیں نا کتنی رفعہ میاں صاحب کو اٹھا اٹھا کے بار پھینکا اس ملک سے اسٹیبلشمنٹ نے پھر روتے دھوتے ہوئے کسی نے کسی رستے سے واپس آ جاتے ہیں وہاں بھٹو صاحب کی کوئی پھانسی ہوئی بی بی کی شہادت ہوئی کیا کیا الزمات لگے زداری صاحب پہ سیاسی قوتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا ختم شد کوئی صحافی کہے صحافیوں کے بھی ٹاسک دے دیئے گا وہی ٹویٹس کر رہے ہیں صحافی کہے یا کوئی سیاست دان کا میں ان سب کو کہوں گا کہ اللہ کی ذات سے ڈریں اور بندے کو سوچ کے گفتگو کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی کا باپ بھی عمران خان کو ختم شد نہیں کر سکتا یہ تو اللہ کی ذات ہی ہے جو آگے لگے سر کیا حال نکلے گا خاجہ شراز کو رات دیسہ اٹھایا گا اس کے علاوہ اور بہت سارے امنیت سے دا سکیا جا رہے ہیں کب رکے گا کیا ہوگا میرا خیال ہے سینیڈی شیٹ پرویل اور یہ جو ایک لاقانونیت اور ایک عجیب قسم کی وحشت کا محول بنایا ہوا ہے دہشت زدہ کرنے کے لیے لوگوں کو سینیڈی شیٹ پرویل یہ بھی ختم ہونا چاہیے نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ ہلکے کے لوگ نکل آئیں گے دس لاکھ کا نمائندہ ہے آپ اس کو زلیل کر رہے ہیں ہر آدمی کی اپنی طبیعت ہوتی ہے آپ وہاں کی مقامی پولیس سے لوگوں کی دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں آپ وہاں مقامی سیاستدانوں سے ان کی دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں آپ اداروں کے اور پبلک کے درمیان خلیص کو بڑھا رہے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں سر آخری سال سوابی میں تحریک انصاف جلسہ کرنے جائے ہیں ونہاں سیاستدان ہیں سیاستدان مرداشت کریں گے یہ نہ سمجھے بھاگیں گے یہ جو پچھلے جو پٹو اس وقت یہاں پہ بیٹھیں حکومت میں انہیں لیتر جالے سن ٹھیک ہے اور پھر آئے بیٹھے ہیں سیاستدان ہیں یہ ٹائم گزار لیں گے یہ برداشت کر لیں گے مگر پھر جب ان کا وقت آئے گا تو پھر آپ کمپلینٹ نہیں کریں گے سر سوابی میں جلسہ کرنے جاری ہیں یہ تحریک شروع ہونے جاری کیا ہوگا سبا یہ احتجاجی جلسہ ہے وہاں پہ لاعمل بیٹھ کے تحبی کیا جائے گا جلسے کے اندر تو ریزولوشنز جو ہیں وہ بھی درافٹ ہو رہی ہیں جس جو وہاں پہ جو پارٹسپینٹس ہوں گے ان سے وہ کروائی جائیں گی سامنے ان کے پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد تحریک کا لاعمل ہوگا اور میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ضرور آئیں سوابی ہم میں مشورے نہ دیں کیونکہ مشورہ دینے کا حق صرف اسی کے پاس ہے جو ہمارے ساتھ روڈ پہ کھڑا ہوگا اگر ہم روڈ پہ کھڑے نہیں نہ رہ سکتے ہمارے ساتھ شرنگ نہیں برداشت کر سکتے رابر بلٹ نہیں کھا سکتے تو کینڈلی ایم این ایز کے لیے بھی ہدایات ہے یہ گھر نہ نکلے تو نہیں نہیں کیوں نہ نکلے جب دیکھیں ایم این ایز پچھلی دفعہ اس لیے نہیں تھے کہ انہیں ہم نے خود کہا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ میڈیا پہ اپنا ذہن بنا کے بیٹھ جاتے ہیں سٹریجی سی ساڑھی مرضی سی عمران خان صاحب دا حکم سی کہ کوئی آدمی باہر نہیں ہوگا ہم نے روپوش کر دی انڈ آف دا سٹوری اب وہ سبیسی ترمیم انہوں نے بدماشی سے گھنڈا گردی سے کرا لی ہر ایم این اے وہاں پہ کھڑا ہو گیا جس نے اپنا ایم این اے ڈھونڈنا ہے وہیں پہ آ جائے ملاقات کرے اے مشورے سانو فونہ تے نا دے خدا دا نا ہے روڈتے نکلو کیونکہ فونہ علی جانگ جیڑی ہے نا دیکھیں آپ نیریٹیب پرموٹ تو کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ایک ہمارا پیغام تو پہنچ سکتا ہے مگر جو خان کا نکلنا ہے وہ پیغام کے پہنچنے سے ایک اگلا سٹیپ ہے آپ کو ہمارے ساتھ سڑک پہ آنا پڑے گی آئیں آپ سر آخری سوال چینلز پر خبر چلائے گی کہ بشرا بی بی نے جلاس بلا لیا سیاست میں انٹری دے دیا ہدایات جاری کر دیا کیا ہوا بلکل غلط نہ انہوں نے کوئی جلاس بلایا ہے نہ انہوں نے کوئی ہدایات جاری کی ہے وہ گھریلو خاتون ہے اور انہوں نے اس قسم کی کوئی چیز پر سو نہیں کی اب لوگ تو دیکھیں نا خبریں عجیب عجیب چلاتے ہیں اب میں نے دو دن پہلے بہت سے چینلز کی میں نام نہیں لیتا اور اخباروں کی کہ جی بشرا بی بی آپ دیدہ ہو گئی صحیح ان غلط وہ جذبات میں ضرور تھی مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹاک شوز میں انکرز کہہ رہے ہیں ہو جی آج تو آپ دیدہ ہوگا کیا نانسنس بات کس نے دیکھا ان کو آپ دیدہ ہوتے ہوئے اور یہ جو تماشا وہاں پہ چلا دی ہے ٹی وی کے اوپر